سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو یہ والا بلوگ جو ہے یہ لاسٹ 2-3 ڈیس کا ہے میں ساتھ ساتھ اپلوڈ نہیں کر سکی تھی اور یہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں رات کو میچ اور رات کو دیر تک میچ دیکھتے رہے ہیں تو صبح لیڈ اٹھیں اور پھر ماما سے ڈان بھی پڑی ہے تو ابھی یہ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے تو گھر میں سب کو ہی میچ کا بہت شوق ہے سوائے ماما کے تو ماما سو گئی تھی اور ہم لوگ میچ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ جیت کی ہے ملکل لینڈ مومنٹ پہ آکے جیتے اور دو والز رہی ان تھی اور سیکنڈ لاسٹ بول پہ بس باؤنڈری لگ گئی تو ہم لوگ لکھی لیے جیت گئے ہیں اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی گھر میں سب کو میچ دیکھنا پسند ہے ہماری گھر میں تو سب بہت شکین ہے اور اب آکھے تو ورل کپ بھی آ رہا ہے تو اس کی تیاریاں گئے چل رہی ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے میچ کے لیے تو ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹی ڈن دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں اور بس میچ دیکھنے کے بعد ہم لوگ سب سو گئے تھے کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا کافی میچ اور اس کے بعد صبح جلدی بھی اٹھنا ہے میں تھوڑا سے لیٹ ہو گئی تھی پہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی پہ میں دوبارہ سو گئی تھی اور صبح مممہ کو تائی جن کے ساتھ کہیں جانا بھی ہے تائی جن صبح آگئی تھی تو مممہ تائی جن کے ساتھ چلی گئی ہے اور یہ مممہ کہیں گی نہیں تھی اٹھا گون کیا رکھیں تو میں نے سب سے پہلے آٹھا گون لیا اب اس کے بعد میں اپنے لئے ناشتہ بناوں گی تو ناشتہ میں سمجھ ہی نہیں تھا کہ آپ نے بریڈ پڑھ بھی تھی یا کباب بھی پڑھ بھی بھی جانے لازم سو چیپنے لئے سینویچ بنا لوں سب سے پہلے میں نے سلائز لیا ساتھ میں نے کباب گرم کر لیا اور ساتھ میں مینے اپنے لئے آملیٹ بھی بنا لیا یہاں گیس چل گئی تھی اس لئے میں سلنڈر آن کرنا پڑ گیا کیونکہ لیٹ ہو گیا تو اب ہمارا سینڈوچ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور یہ ریس کی فائنل لوگ تو ہم لوگ براؤن بریڈ ہیوز کرتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ ڈاک ڈاک لگ رہا ہوں کا سینڈوچ کا کلر اور میری کزن بھی آئی ہوئی ہے ساتھ بھی میں نے اس کے لئے بھی ناشتہ بنایا ہے گیا لو میں نے اپنا سینڈوچ بھی ریڈی کر لیا اور اب میں اندر آگئی ہوں تاکہ ناشتہ کر لیں اور یہاں پہ ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ڈراما بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ماما گھر نہیں ہے تو اس لئے ہمیں موقع ملا ہوئے فارق بیٹھنے کا ورنہ ماما کوئی کام نکال لیتی ہے اور آج کی ولوگ میں آپ کو کھانے والی چیزیں زیادہ نظر رہیں گی کیونکہ ماما جو گھر نہیں ہے تو پھر ہمیں چھٹی ملی ہوئی کہ ہم باہر سے جو بھی اوٹ پٹانک چیزیں مگوانی ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بیٹھے رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے فروچائر بنالی یہ ریوز کی لک اب بس اب میں نے فروچائر بنائی تھی اس کو کھایا نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو فریزر میں لگ دیا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اتنی دیر میں ہمارے باہر آگیا ہے ایس کریم والا اور یہاں پہ دو تین دنوں سے فریش کون والے آتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے یہ بہلا فریش کون ہوتی ہے تو یہ میں نے مگوالی ہے یہ کھائی ہے کوالٹیز کی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن بس یہ ہوتے کہ ایٹر ٹائم آپ کا مو جو ہے نا وہ ٹھنڈا میٹھا ہو جاتا ہے اور آپ کو فیل ہو جاتا کہ بھئی ہاں ہم نے آئیس کریم کھائی ہے بس اب میں آئیس کریم کھا رہی ہوں اور ساتھ و ماما واپس آگئی ہیں تو ابھی ہم دو کچھن میں کھانا بنا رہے ہیں ساتھ مجھے ماما سے ڈان بھی پڑھ رہی تھی کہ ابھی آئیس کریم کھا لیے تو کھانا کون کھائے گا آپ لو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی ماما بھی آپ کو ڈان گئے جب آپ باہر سے اوٹ پٹنگ چیزیں لے کے کھاتے ہیں اس کے بعد بابا کہہ رہے تھے کہ ان کا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو یہاں میں میں سوجی بھون رہی ہوں سوجی کا ہلوہ بنے گا بابا کے لیے اور پیچھے گوزان بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور بابا کو شگر ہے تو اس لئے وہ زیادہ میٹھا کھاتے نہیں ہوتے تو اس لئے کہ کبھی ان کا دل کرتا ہے تو پھر بابا سوجی کا ہلوہ شوق سے کھا لیتے ہوتے ہیں اس لئے اس میں میٹھا لائٹ سا ہی رکھے اور چینی کے جگہ شکر ڈالی ہے اب ہم لوگ کھائیں گے کھانا کھانے میں بنایا ہے متن چوبس اور یہ لائٹ سی ڈرائی ڈرائی سی بنائی ہے زیادہ گریوی نہیں بنائی اس کی بس اس کے ساتھ ہم لوگوں نے مگوا لیا ہے نان تو اب ہم لوگ کھاتے ہیں کھانا اور بس یہ میں نے اپنے لئے بھی تھوڑا سک کھانا ڈالی ہے اور باقی سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بہت ہوتا سوفٹ اور سپائیسی سی بنی تھی بہت مزیگی تھی کھانا کھانے کے بعد تھوڑے ریسٹ کیا ہے کیونکہ اس کے بعد ٹیوشن والے بچوں نے بھی آنا تھا شام کو تک ہم لوگوں نے ایک بھائی ہے تو اس کے بعد بچے آ گئے ہیں ان کو پڑھائی ہے شام کو بچے گئے ہیں تو اس کے بعد ممہ نے کھانا بنا لی ہو تھا رات کا تو راتوں کھانا کھایا ہے راتوں کھانے میں ممہ نے بنائی ہے چکن کا شرب ہے کیونکہ مٹن� پر کیوں تو پیر کوئی ختم ہو گئی نہیں تھیں جب لوگ کھا رہے ہیں رات کا کھانا راتوں کھانا کھا کے بس میں اتنا تھک گئی تھی بھی میں سو گئی اور ابھی نیکس ڈے کا ولوگ ہے نیکس ڈے صبح میں نوٹ کے سب سے پہلے اپنے لئے ملک شیک بنایا ہے کیونکہ ناشتہ کرنے کو دیل نہیں کر رہا تھا اور پچھلے دو تین دنوں سے میں ملک شیک ہی ناشتہ میں پی رہی ہوں اور آج ہم نے مارکیٹ بھی جانا ہے کچھ چیزیں کرا لے کے آنے والی تھی اور بس اب ہم لوگ گھر واپس آگئے ہیں اور واپس ہی پیاتے ہوئے ہم لوگ لے کے آئے ہیں سموس سے تو یونس کے جس موسے ہیں اور یہاں میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور بیک گرنڈ میں جو شہور ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا وائٹ کیجئے گا کیونکہ باہر بچے جو ہیں وہ سپارہ پڑھ رہے ہیں بس ساتھ دو پیٹ کو کھانے میں ہم سموس سے ہی کھائیں گے اور ساتھ دو مممہ کو بوندی نمک پارے بہت پسند ہے تو اس لئے یہ بھی لے لئے لئے اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت فریش بنی ہوئی تھی اور بہت سب ہم لوگ کھانے لگئے ہیں کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے ساتھ سب مممہ کو ہوتا ہے کہ میں نے نیوز سننی ہے تو یہ ساتھ سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میرے دو پارسل آئے ہیں ان کی بھی انبوکسنگ کرنی ہے آپ لوگوں سے بات میں شہر کرنے گے کہ میں نے پارسل میں کیا مانگوائے اور صبح ہم لوگ بزار چلے گئے تو تسلی سفائی نہیں ہو سکی تھی تو پھر یہ شام کو سفائی کیا اور آپ یہ دیکھیں ماربلکستان چمک رہی ہے اور جب ایسے چمک رہی ہوتی نا تو دل کو سکون ملتا ہے کہ ہاں بھی گھر سافت ستھ رہا ہے اور چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو یونیورسٹی بھی اوپن ہونے والی ہے تو مجھے وارٹر وٹل چاہیے تھی تو ایک وارٹر وٹل لی ہے اور ساتھ میں باقی چیزیں مممہ نے سنبھال لی ہیں تو سامنے یہ دو لیسز ہی پر رہی ہوئی تھی دو تی لیسز میچ کرنے والی تھی بس وہ کی ہیں اور باقی چیزیں مممہ نے پتہ نہیں کی طرح رکھی ہیں اپنی اپنی جگہوں پر کیا وہ مجھے مل دی رہی اور شام کو میرا کچھ باہر سے اوٹ پٹنگ چیزیں کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے یہ مگوالی اپنے لیے پاپڑو گئرہ اور یہ اتنی دنوں بعد مجھے ملے تھے یہ گول گپے تو میں نے دو تین پیکٹ ایکسٹر مگوالی رکھتی ہیں اور بچ پر میں تو یہ بہت زیادہ کھاتے تھے اب ملتے ہی نہیں ہیں اور بیس اس کے بعد مممہ نے راتہ کھانا بنا لیا ہے کیونکہ میں بچوں کو پر آئی تھی تو اس لئے کھانا مممہ نے ہی بنائے اور راتے کھانے میں آج بنا ہے چاول وائل اور ساتھ مممہ نے چنے بنائے ہوئے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے بابا جو ہیں وہ لازمی دودھ یا ملچیک پی کے سوتے ہیں تو پھر آج مممہ نے بنائے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیل دی ہے اس میں ایک منگو ہے ایک بنانا ہے اور ایک ایپل ہے اور ساتھ میں بادام بھی ڈالیں تو یہ بہت زیادہ ہیل دی ہے ساتھ اب آپ نیوز دیکھ رہے ہیں بس آج کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئن سبسکرائب کر دیں تینک یو